بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ تاپ نہیں جائے گی تو اس کا یہ خیال تھا بسیکلی انسار عباسی صاحب کا جو ان کی سٹوری سے نظر آتا ہے کہ چونکہ وزیراعظم پاکستان جناب شباز شریف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہوکے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی مان خان صاحب اگر تکلیف میں ہے تو آئے ہم سے بات کریں ان کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے فوری جواب بھی ان کو مل گیا تھا کہ ہم تیار نہیں ہیں پہلے ہمارا منڈیٹ واپس کریں تو کسی نے یہ بڑی گرہ لگائی کہ جس چیز کے لیے مذاکرات جو ریلیف لینے کے لیے مذاکرات یا جو ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے مذاکرات کیے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کا آغاز ہی اس شرط پر کرتی ہے تو لہٰذا مذاکرات کس طرح ہوں گے یہ ایک علیدہ سے گرہ ہے یا ایک علیدہ سے حقیقت پسند دانا ایک تجزیہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کسی دوست کا ہے غالباً صحیح چوری صاحب کا ہے تو یہ لیکن جو انصار بازی صاحب کی سٹوری ہے اس میں وہ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ ادھر سے بھی آفر ہوگی ادھر سے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی ضربے سوری ضربے کہہ رہا ہوں عدمے عزم استحکام جو آپریشن ہے اس کے لیے اگر ہمیں اے پی سی میں جانا پڑے گا تو ہم جائیں گے اور اپنا موقف جو ہے وہ رکھیں گے اور حکومت کا موقف سنیں گے عمران خان صاحب نے یہ والی بات کی تو ان کو لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کے اپنے لیول کے اوپر اور جو حکومت ہے ان کے اپنے لیول کے اوپر مذاکرہ جو ہیں وہ فوج سے بالا بالا کہیں ہونے جا رہے ہیں ان کو لگ رہا تھا تو کیا فوج کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا تو اس لیے انہوں نے اس زمن میں اپنے اس خیال کے اوپر اس کو مچور کرنے کے لیے یا اس کے اوپر جو ان کے سوالات تھے ان کا جواب لینے کے لیے انہوں نے رانہ صانعالہ صاحب سے بات کی اب رانہ صانعالہ صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ان کو کیا اتراز ہونا ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ بڑے صدقے دل سے چاہتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں وہ پاکستان کا بھلا چاہتی ہے اور اگر ملکی سیاسی قیادت اتفاقے رائے کے لیے قومی مفاد میں معاملات پر مل بیٹھیں تو ان کو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب یہ بڑا ہی سادہ بیان ہے جو انصار عباسی صاحب کو رانہ صانعالہ صاحب نے دیا رانہ صانعالہ صاحب لیر لیر سوچنے والے آدمی ہیں ان کی سوچ کے کی پرتیں ہوتی ہیں جس طرح ایک سیاست دان کی ہوتی ہیں جو شباز شریف صاحب نے بات کہی تھی کہ مذاکرات اگر کوئی مشکل ہے تو آئیں بات چیت کرتے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یا یہ کہ نو مئی کو ہم فراموش کرنے کے لیے تیار ہیں کیوں؟ سر پاکستان کے سیاست دانوں کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو تینک ونجا کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں انہوں میں پل گئے یا کوئی ہوتی ہے تینک ونجا کے بارہ ونجا جو بھی ہوتی ہے ساتک ونجا سوری ساتک ونجا جو ہے یہ ذابطہ فوجداری کی ایک دفعہ کہ دو فریقین آپس میں لڑ پڑیں تو جو ان کی ساتک ونجا ہے سو ہے لیکن کیا فرق پڑتا ہے اگر سیاست دانوں کی آپس میں کھینچاتا نہیں ہے تو اصل مسئلہ تو ہے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ ساتک ونجا عمران خان صاحب نے شروع کر دی ہے اور وہ اس لیول کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے کہ ایک انڈین جو ٹرول ہے پاکستان کی فوج کے خلاف جو ٹرولنگ کرتا ہے ایک اکاؤنٹ ہے اس کا نام میرا خیال ہے کیا نام ہے اس کا نام میرے سے آگے پیچھے ہو گیا فرنٹ فرنٹ الفورس فرنٹ الفورس سوری فرنٹ الفورس یہ ہینڈر ہے اور یہ بگ ایکسپوز آن پاک آرمی چیف یہ ہیش ٹیگ انہوں نے چلایا اور یہ ایک میں یہ آپ کے ساتھ کبھی شیئر نہ کرتا اگر پاکستان تحریک انصاف اس کے پیچھے اندہ دھننا پڑی ہوتی تو انڈیا پاکستان گٹ جوڑ جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اس کے جواب میں تو وہاں پر یہ والا جو شیئر کیا گیا اور جس کے اوپر اندہ دھنپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کہ جی کہ دیکھیں نا کہ فرائت ہے فرائت اب یہ کیا وہ چھوٹو چھوٹو چھتالی چلا رہا ہے کہ ایس پر کریڈبل سورس اا فارمر سینئر اچھا کریڈبل سورس کونس ہے ان کا اا فارمر سینئر آئی ایس ای آفیشر بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے پاکستان آرمی چیف جنرل آسمونی آسمونیر has finalized a property deal in Germany today اچھا جی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تئیس کا ہے تئیس جنوری فوری مارچ اپرال مئی پچھلے سے پیٹھے مئی نے کہا مئی کا یہ وہ ٹویٹ ہے جس کو طریق انصاف علیہ جنرل دیت رہے گی شروع ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آسمونیر has finalized the purchase of a villa in Frankfurt city of Germany this luxurious villa worth approximately four million dollars is being bought in the name of آسمونیر's brother-in-law in finalizing this deal a former ISI officer who currently lives in Frankfurt Germany has played the role of mediator ہیں جی کہ آسمونیر صاحب جو ہیں وہ جائداتیں خرید رہے ہیں اپنے brother-in-law کو بیچ میں ڈالا ہے اور ایک آئی ایس ای کا سابق جو اہلکار ہے official ہے وہ ان کی وہاں پر مدد فرما رہا ہے اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف علیہ جو ہیں وہ شغل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تو اس طرح کے اقدامات کرنے کے باوجود پاکستان کے آرمی چیف کو جنرل کا بادشاہ پاکستان کی فوج کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی خواہشات اور اس کے اوپر ٹویٹ کرنے والے اور پھر ابھی تک اس ٹویٹ کے اوپر قائم رہنے والے پاکستان کے اندر فوجی انقلاب یعنی کہ پاکستان کی فوج کی کمانڈ کے خلاف انقلاب کی نہ صرف کوشش کرنے والے بلکہ اس کی ابھی تک خواہش رکھنے والے بھی جو پاکستان تحریک انصاف والے ان کے ساتھ کیا معاملات پاکستان کی جو ایک سیول گورنمنٹ ہے وہ سموثلی کر سکتی ہے کہ ایسا معاملہ کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں اور شباز شیف صاحب اور نماز شیف صاحب ایک طرف بیٹھے ہوں زرداری صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں اور بہرنا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب ایک طرف بیٹھے اور مذاکرات چل رہے ہوں مذاکرات کے دور کے اوپر دور چل رہا ہو کیا یہ ممکن ہے میرانی خیال یہ ممکن ہے اچھا مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ایک تو یہ میں نے آپ کو ماضی کے واقعات بتا لیے کل ایک عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب نو مئی کے تین مقدمات میں ملوث تھے ان کی تین جو زمانتیں ہیں وہ عبوری زمانتیں کل انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے وہ تینوں کی تینوں زمانتیں ان کی خارج کر دی اچھا کوئی وڈیگال نہیں خارج ہو جاتی زمانتیں بہت سی ان کی زمانتیں بھی منظور ہوئی ہیں اتنی خارج ہوگی تو پھر کیا ہے نہیں سر چھے تاریخ کو ان زمانتوں کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا تھا اب تھوڑا سا اس پہ ایک اور کرنا ہے آپ نے تو چھے تاریخ کو جو پروسیکیوشن ہے اس کی طرف سے فاضل جج صاحب کو ایک یو ایس بی دی گئی پروسیکیوشن حکومت کی طرف سے ایجنسیوں کی طرف سے جو بھی آپ اس کو کہنا چاہے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ یو ایس بی میں کچھ شواہد ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ آپ اوپن کورٹ میں اس سطح کے اوپر یعنی ابھی تو ٹرائل نہیں چر رہا ابھی تو زمانتوں والا کیس ہے تو یہ بڑا سنگین نویت کا مقدمہ ہے تو اس میں یہ جو یو ایس بی اس میں کچھ ثبوت ہیں جو ابھی زمانت کے معاملے کے اوپر ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے اوپن کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے جب کبھی یہ انہوں نہیں کہا یہ میرا خیال ہے کہ جب ٹرائل ہوگا تو پھر ثبوت بھی آئیں گے ان پر جیرہ بھی ہوگی پبلک بھی ہو جائیں گے سارا کچھ ہو جائے گا لیکن فیل وقت چونکہ یہ زمانت کا مرحلہ ہے تو اس پر یہ ہم پبلک نہیں کر سکتے ظاہر ہے پھر وہ ملزم جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ثبوت ہوتے ہیں تو اس لیے ذرا مخفی رکھے جاتے ہیں تو وہ ثبوت انہوں نے فاضل جلد صاحب کو دے دی انہوں نے کہا کہ ان کا جو آرگومنٹ ہے جو ان کا کیس جس نقطے کے اوپر کھڑا ہے عمران حان صاحب کا وہ یہ ہے کہ نو مہی کو تو عمران حان صاحب اندر تھے جیل میں تھے گرفتار تھے نیب کی حراست میں تھے یعنی کہ قانون کی گرفت میں تھے تو وہ کس طرح نو مہی کے جو واقعات ہوئے ہیں جو فسادات ہوئے ہیں وہ ان میں ملوث ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس یعنی پروسیکوشن نے کہا کہ یہ جو یو ایس بی ہے اس میں پانچ ایسے افراد جو ہمارے پاس زیر حراست ہیں ان سے متعلق اور عمران حان صاحب سے متعلق کچھ ثبوت ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ عمران حان صاحب بیسیکلی اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں نو مہی کو جو کچھ ہوا تھا وہ عمران حان صاحب کے ذہن کی کارستانی تھی وہ پری پلینڈ تھا خالص منصوبہ بندی کے تحت نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو عدالت نے وہ یو ایس بی لے لی پھر ویہ بھی لے ہی ہوئے گی تو لہٰذا نو مہی میں عمران حان صاحب نو مہی میں خود سچے نا کہ نو مہی میں عمران حان صاحب تو فیزیکلی تو جیل کے اندر تھے پھر لگے ہوئے سے باہر ہی تر پانچے دور لگی ہوئے تھی کورٹ کمانڈر آہ اس پہ عملہ میاں والی پہ ایک ہی وقت میں سیکڑوں جگوں کے اوپر وہ جو فوجی تنصیبات تھی ان پر حملے ہوگتے ہیں اور پھر اب یہ اب چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس یو ایس بی میں کیا ہے وہ پانچ بندے کون ہیں جو زیرہ راست ہیں اور وہ نو مہی کے حوالے سے وہ پری پلینڈ سارے کا سارا منصوبہ تھا اس میں وہ شامل ہیں عمران حان صاحب کے وہ معاملہ مددگار ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر پلینڈگ ہوئی ہوگی ویسے اس پلینڈگ کا ایک ثبوت تو یہ بھی ہے کہ مراد سعید صاحب نے کی جو آڈیو کیپچر وہ ٹیپ پکڑی گئی تھی جس میں پبلک بھی ہوگی جس میں وہ کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی خفیہ نہیں تھی وہ اپنے گروپس میں ویٹس ایپ گروپس میں وہ آڈیو جو تھی وہ بھیج رہے تھے آڈیو نوٹ بھیج رہے تھے کہ وہ جگہیں جو آپ کو دکھائی گئی ہیں ان جگوں پر حملہ کریں امت مسلمہ کے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے ان سے ازادی لے دی ان سے جان چھڑانی ہے اس طرح کہ وہ ان کے مقالات تھے ان کے ارشادات تھے جو بھی ہوا تو اس کے بعد یہ جو خبر ہے جو عمران حان صاحب کی زمانت خارج ہوتی ہے یہ بھی اسی طرف اندیہ ہے کہ عمران حان صاحب کے لیے نہ تو اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج کے دل میں اور ان کے قاضوں میں آج کی تاریخ تک کوئی جگہ ہے کل کو عمران حان صاحب کوئی بمبو مار دیں پاکستان کی فوج کے اوپر کوئی بلڈوزر چڑھا دیں تو پاکستان کی فوج مجبور ہو جائے کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بڑی مجبور بھی ہے ہو جاتی ہوتی ہے یا پھر عمران حان صاحب کی کوئی سیاسی چال وہ بھاری بڑھ جائے پاکستان کی فوج کے اوپر تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ فوج ہے وہ سٹیٹیجی چینج کر لے پچھے ہو جائے اگے ہو جائے پچھے ہو جائے سجھے ہو جائے تھبے ہو جائے لیکن آج کی تاریخ تک جو ہے وہ نو ریٹریٹ نو سرٹر چکر ہی کوئی نہیں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریف عمران حان کو نہیں مل رہا تو کسی کو تو مل رہا سر فواد چوئی صاحب ملک سے باہر جا چکے ان کو باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے کل ان کو یہ اجازت برحمت فرما دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ سولہ سے غالباً بیس اگز تک اگر پاکستان سے باہر جانا چاہیں تو کوئی مزاقہ نہیں ان کو جانے دیں اس میں کونسی ٹینشن والی بات ہے دس سے چوبیس اگز تک وہ بیرونی ملک اس دوران وہ جا سکتے ہیں تو اجازت مل گئی ریلیف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے وہ کوئی نہیں ہے ٹینشن والا مول بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بات نہ کرنا غلطی تھی یہ تھی پائندہ بینڈ سٹو ہو گیا اور چودی پرویز علیہ صاحب کو بھی کل کی خبر ہے پرسوں میرا حیال ہے ان کو یہ جو ہے وہ لہور ہائی کوٹ نے جو پرویز علیہ صاحب ہیں اور تحریک انصاف کے مرکزی صدر ہیں بھائی دعوے پرویز علیہ صاحب ان کے بیٹے اور بہو کا نام پاسپرٹ کنٹرول اس سے نکالنے کے حقوق دے دیا نا 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 کیا موچانگو تو پرویز علیہ صاحب کیا کرنے ہیں سر وہ کسی کو بھی ٹینشن نہیں دے ان کا غصہ آ جا کے نکلتا ہے تو محسن ناکوی صاحب کی اوپر ان کا تھوڑا سا نظرہ نکلتا ہے باقی کسی کا نہیں تو پاکستان کی پاکستان کی پاور پاکستان میں آج بھی پاکستان کی فوج سب سے اوپر والے رینگ پر موجود ہے اس کے مفادات کے ساتھ ہاں ٹھیک ہے پاؤں میں سب کا پاؤں یوں کہہ لیں تو اگر اتھے ٹھیک ہے مال تھے ٹھیک ہے اگر اتھے مال ٹھیک نہیں تھے پھر سیول گورنمنٹ حکومت جو ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کی وہ کہے کہ جی کہ نہیں نہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں تو پھر پائیں کر رو نہیں ہوں گے پھر وقت اتنا آئیں بہت بہت شکریہ